اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف اندورٹر رپیرنگ ورکشاپ میں ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ چار سو امپیر کی سنگل کارڈ چینہ ورلڈنگ مشین ہے آئی جی بی ٹی بیس ٹکنالوجی اس کے اندر مسائل کے ہیں اور وہ کیسے رپیر ہوتی ہے تو اس کا سارا پروسیجور آپ کو آجوانا ہم بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر مسائل کے ہیں اس کا کارڈ دیکھیں ہم نے نکال دیا ہے باہر کارڈ اس کا باہر نکالا ہے اور اس کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ ہیٹسنگ کا ہم نے نکال دیا ہے باہر اور اس کی جو انٹرنل سلوتی حال ہے وہ آپ کو واضح ہے تو میری معزز کسٹمر سے گزارش رہتی ہے ایکسر کے یہ دیکھیں جو اس کے مٹی کے جو پرٹیکلز اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر آپ کو نمی بھی نظر آ رہی ہے تو پیچھے فین کی وجہ سے کچھ سے نمی اگر مزید اس کے اوپر آتی ہے تو یہ شارٹ سرکٹنگ ہونے کی وجہ سے آئی جی بی ٹی اس کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آئی جی بی ٹی اس کے بلاسٹ ہو چکے ہیں تو میجر پروبلم اس کا یہ والا ہے اور فردر اس کی جو سپلائی ہم چیک کریں گے کہ یقین ان سپلائی ٹھیک ہوگی اگر اس میں کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ کیپیسٹر بینک اس کا لگا ہوا ہے اس میں بہت سمال سائز کے کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں لیکن UF ان کے اچھے ہیں 820 UF کا ایک کیپیسٹر ہے تو الگ سے بھی اس میں کیپیسٹر بینک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جس کی دو ٹرمینل جس کے کنیکٹڈ کسی ایک کیپیسٹر کے ساتھ یہاں پہ جو خالی جگہ پہ ہے ادھر آپ لگا سکتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ جو سرکٹ اس کا ہے وہ بھی چیک کریں گے اور آپ کو اس کی ساری صورتحال سے ہم آگاہ کریں گے ٹرسفارمر لگا ہوا ہے آؤٹپٹ ریکٹی فائر ہیں تو یہ دیکھ لیں تو آؤٹپٹ ریکٹی فائر ہیں سنگل کارڈ والی مشین ہے تو پیچھے جو پنکھا لگا ہوا ہے وہ بھی یقین ان ٹھیک ہوگا اگر اس میں کوئی مسائل ہیں تو آپ کو شیئر کرتے ہیں تو اس کے میجر اس کے پروبلم یہ ہے کہ آئی جی بی ٹی اس کے خراب ہیں اور آئی جی بی ٹی خراب ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یقین ان جائی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ یہی ہے کہ دیکھیں اس میں جو مٹی آئی ہوئی ہے اور مٹی کے اوپر نمی آئی ہے تو نمی کی وجہ سے یہ کنڈکشن کر کے رانگ سکنل جو ہے نا وہ آئی جی بی ٹی کے اوپر آیا ہے کہیں جس کی وجہ سے آئی جی بی ٹی شاٹ ہوگئے ہیں تو ان چیزوں سے آپ اگر احتیاط کریں گے تو اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں وہی والا بورڈ ہے جس کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کی ہم نے سروس کی ہے کلیننگ کی ہے اور جتنے بھی ایکسٹر پارٹیکل سے مٹی والے اس کی کلیننگ کر دیئے اور فردر اس کے اندر جو چیزیں خراب تھیں وہ ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ان دوستو مٹی وہھیں اٹھ لاشفہ به deep مٹ جیوب گروہ what دیکھ دیکھ ڈو دیکھ تھ دے ایک دفعہ اس کو ہم چیک کریں گے اس کا جو باقی معاملات ہیں اس کی جو پاور سپلائی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پاور دیا جہاں پر ادھر جو اوٹ ہو رہے ہیں لیکن اس میں مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ والا جو آئیسی ہے یہ کام نہیں کر رہا اور اس کو جب ہم نے کول چیک کی ہے میٹر کے ساتھ تو آئیسی میں تھوڑی سی ابنورملٹی لگ رہی ہے فردر جب جیٹیل سے چیک کی ہے تو یہ ایک این پین ٹرانسٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا شاوٹ ہے تو اب ہم اس کو ریموو کریں گے اور اس کی جگہ پہ نیا ٹرانسٹر لگائیں گے اس کے یہ والے دونوں آئیسی ٹھیک ہیں اور یہ بھی آئیسی اوکے ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے یہ آپ کو چار ڈائیوڈ نظر آ رہے ہیں ان چاروں ڈائیوڈوں میں اس سے یہ جو اس سائٹ سے جو سیکنڈ والا ڈائیوڈ ہے یہ شاوٹ ہے یہ یہ ڈائیوڈ شاوٹ ہے تو اس کو بھی ہم ریپلیس کریں گے اگر سیم ایسی ڈی والا ہمیں ڈائیوڈ یہ والا مل جاتا ہے تو ہم وہ لگا دیں گے اگر یہ نہیں ملتا تو اس کی جگہ پہ ہم جو بھی آویلیبل ڈائیوڈ ہے وہ لگا لیں گے اگر کسی برانے بورڈ سے نکال کے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو باقی یہ والی چیزیں اس کی اوکے ہیں آئیسی بھی تقریباً امید ہے ٹھیک ہی ہوگا یہ والا ٹرانسٹر چین کرنے کے بعد آئیسی کا فائنل ہمیں پتا چلے گا کہ آئیسی اپنا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا تو پردر آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں دوستو دیکھیں اس کے اندر کارڈ کے اندر خراب خراب چیزیں جو آپ نے نکال دی ہیں باہر اور اس کے اندر وہ بھی ہم نے لگا دی ہیں اس کی ڈرائیو ہم نے اوکے کر دی ہے دیکھیں ڈرائیو کے اندر جتنے کمپوننٹ خراب تھے وہ ہم نے نکال دی اور سہی لگا دی ہیں اس کے جو ہیٹسنگ ہے وہ اس میں بھی ہم نے سہی طرح سروس کر دی ہے اور باقی اس کے اندر یہ والا جو ٹرانسٹر تھا یہ ہم نے ریپلیس کیا نیا لگا دیا ہے اور ابھی اس کی آؤٹپٹ جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں یقیناً اس کی آؤٹپٹ آ چکی ہوگی اس کو فریکونسی کے اوپر رکھا ہے ہم نے میٹر کو اور فائنلی ہم یہاں ایس ایم ڈی کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کی پننیں جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا باریک ہیں اس لیے جو ہے نا ہم اس کو چیک کرنے میں تھوڑی سی وہ ہوگی ارڈلز آئیں گے اس کر کے ہم اس کی جو موسفٹ کے اوپر جو آؤٹپٹ آ رہی ہے وہ ہم چیک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ فورٹی سک پوائنٹ فور کلوارڈز کے ساتھ یہ اوسیلیٹ کر رہی ہے ہماری آئی سی اور یہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کا جو ایک ڈائیوڈ تھا یہ والا یہ بھی ہم نے ریپلیس کر دیا ہے یہ آپ کو ڈائیوڈ نظر آ رہا ہے جی یہ ہمارے پاس ایک سپیر میں کاٹ پڑا ہوا تھا جس کے اندر سے ہم نے یہ کیا ہے کینبلائز کر کے چیزیں تو اس کو اوکے کر دیا ہے تو باقی کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ جو جینمن چیز جو لگی ہوئی ہے تو تھوڑ والی لگائیں اگر ایس ایم ڈی ایک تو ایس ایم ڈی لگائی جائے اور اگر جس طرح کی چیز آرڈی لگی ہوئی ہے اسی طرح کی جینمن چیز لگا کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا جائے بہت کات میرے پاس ایسی مشینیں آتی ہیں جس کی وقتی طور پر وہ کام کیا ہوتا ہے صرف کام چلانے کے لیے اس کو مشین کو چالو کر دیا جاتا ہے لیکن وہ کام میں اتنا نفاست اور اتنی پائداری اس میں نہیں ہوتی تو ریکویسٹ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جینمن کمپونٹ لگائیں استعمال کریں تاکہ اس کی ریلیبلیٹی پرفارمنس اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی ثابت ہو تو باقی اس میں ہم آئی جی بیٹی لگائیں گے اور اس کارڈ کو اندر انسٹرال کر کے پھر آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں ابھی اس کارڈ کے اندر جو مسائل تھے وہ ہم نے آر ایڈی جو نا وہ ریکاور کیے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہی اس کے اندر ہم نے آئی جی بیٹی لگائے ہیں اور آئی جی بیٹی لگا کہ اس کو جب ہم نے پاور دی ہے ادھر سے انپوٹ پاور اور ساتھ ہی آئی جی بیٹی دوبارہ شارٹ ہو گئے تھے تو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ جو بھی سیمٹمز تھے وہ ہم نے اس کے چیک کی ہیں بلکل ٹھیک تھے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں تھا اس کی فریکونسی بھی ٹھیک آؤٹ ہو رہی ہے ایمپلیچوٹ لیول بھی گیٹ وولٹیجز کا بلکل ہوکے تھا اور ساری چیزیں ان کے باوجود وہ یہ شارٹ ہو گئے تھے تو فائنلی اس کے جو ڈی سی کیپیسٹر ہیں یہ ہم نے نکال دی ہیں باہر یہ دیکھیں اس کے جو کیپیسٹر ہیں یہ ٹھیک ہیں سارے ویسے اس کے اوپر سے کسی آئی جی بیٹی بلوچ کی وجہ سے اس کا یہ کور پھٹا ہوئے لیکن کیپیسٹر اس کے ٹھیک ہیں سارے تو یہ ہم نے نکال دی ہیں باہر اور نکال کے جیٹیل سے جب ہم نے اس کو سرکٹ کو دیکھا ہے تو اس کے جو یہ والے جو چار شریع ساتھ یو ایف کے کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ ڈی ویلیو ہو چکے تھے تھوڑی سی ویلیو اس کی جو ہے وہ اپنی ریٹنگ سے کم آ رہی تھی تبین 3.9 اور اتنی آ رہی تھی مطلب کہ کچھ تھوڑی سی جو ایمبیوگیس کنڈیشن کی وجہ سے ان کو ہم نے چینج کر دیا لیکن آئی جی بیٹی شارٹ دوبارہ شارٹ ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتی پھر بھی اتیاطا ہم نے ان کو چینج اس لیے کیا ہے کہ شاید اس کی جو اوٹ پوٹ کے اوپر کوئی آگے شارٹ سرکٹنگ ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے یہ دیکھیں یہ دوبارہ جو ہم نے یہ والے لگایا تھے لیکن یہ بھی شارٹ ہو گئے تھے تو یہ والے کیپیسٹر دوبارہ ہم نے چینج کر دی ہیں اس کے جی کیپیسٹر چینج کر دی اور ڈی سی کیپیسٹر ادر سے ہم نے باہر نکال دی ہیں کیپیسٹر آپ اس لیے نکال دیا کریں کہ اگر سیریز کے اوپر جب آپ چیک کرتے ہیں کیپیسٹر لگے ہوئے ہوں تو پھر آئی جی بیٹی یقیناً جو ہے وہ اگر کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ جس کی وجہ سے آئی جی بیٹی شارٹ ہو سکتے ہیں تو کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں تو وہ پاور اپنے اندر سسٹین کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آگے سیریز کا جو بلب ہے وہ جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور آئی جی بیٹی کی اوپر لوڈ پڑتے ہیں وہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو ہی آپ آئی جی بیٹی لگاتے ہیں فرس ٹائم تو کوشش کیا کریں کہ ڈی سی والے کیپیسٹر جو ہے وہ پہلے سا ہی ریموو کر لیا کریں تاکہ نقصان سے بجا جا سکے جو مین وجہ تھی آئی جی بیٹی شارٹ ہونے کی ہماری آئی سی ہے ایسی ہے ایسی ہے جی یہ ایسی ہے جی یہ ایسی ہے جی آپ کو نظر آ رہی ہے 3525 یہ ہم نے ریپلیس کی ہے اور اس کے بعد پھر آئی جی بیٹی ہم نے لگائے ہیں اور اس کو ہم نے پاور دیا لیکن ابھی آئی جی بیٹی شارٹ نہیں ہو رہے ابھی آئی جی بیٹی اپنی آئوٹ پٹ نکال رہے ہیں تو آپ کو بھی ہم چیک کروا دیتے ہیں جی اس کی آئوٹ پٹ اور اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر جیسا کہ پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ آئی جی بیٹی وائس ورسہ کام کرتے ہیں ایک جب آف ہوتا ہے دوسرا آن ہوتا ہے تو ایک کی کنڈیکشن جب اور ہی ہوتی ہے اور دوسرا اس وقت ڈیڈ زون میں ہوتا ہے اور جو ہی پہلے والے کا ڈیڈ زون ختم ہوتا ہے تو دوسرے والے کا ایکٹیو ٹائم جو انہا مشہور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی مارا ایک آئی جی بیٹی فار ایزمپل یہ والا ہے اور دوسرا مارا آئی جی بیٹی یہ والا ہے جی تو ان دونوں کی جب کنڈیکشن ہوتی ہے تو یہ ایک پلس آگے جو ہی اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت ہماری جو دوسری آئی جی بیٹی کی پلس ہے یہ آئی جی بیٹی وان ہے اور یہ والی آئی جی بیٹی ٹو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اہاا اس کا جو یہ والا ایکٹیو ٹائم ہے جیو ہی اس کا یہ ختم ہوتا ہے پہلے والی کا تو اس وقت ہماری دوسری وقت آئی جی بیٹی ہے اس وقت یہ کنڈیکشن کارہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو جو ہی دوسری کا کنڈیکشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پہلے والی چونکہ یہ جو آئی جیڈ زون میں پہنچ ہوئی تھی آئی اٹھ سیم ٹائم اس وقت آئی جیوالی ٹرگر ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے جو ہے نا یہ وائس فرسہ کام کر رہی ہوتی ہیں دونوں آئی جی بیٹی تو ابھی دیکھیں ہمارا جو آسیلیٹر ہے ہمارا جو آسیلیٹر آئی سی ہے وہ اگر غلطی غلطی سے سرکٹ میں کسی قسم کا بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایٹ ٹائم جو انا وہ دونوں اگر آن ہو جاتی ہیں تو اس پینڈیشن میں آپ کے یہ والی پوسیبلٹی بن سکتی ہے کہ آئی جی بیٹی آپ کے شارٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں مسال کے طور پر جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس کا جو ڈیڈ ٹائم ہے وہ آہ اس کا ڈیڈ ٹائم جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس سے پہلے آہ چند مایکرو سیکنڈ کی بات ہے اگر چند مایکرو سیکنڈ پہلے جو ہے نا وہ دوسری آئی بیٹی اگر کنڈکشن کر جاتی ہے تو یہ آہ شارٹ ہونے کا باعث بن سکتی ہے تو یا پھر دوسری کنڈیشن ہی جو سکتی ہے کہ آہ پہلے والی کا اپنی نارمل ٹائمنگ کے اندر آن ٹائم شروع ہو گیا اور دوسری دوسری کا نارمل ٹائمنگ کے ساب سے آن ٹائم شروع ہو جائے ہو گیا ہے اور جو پہلے والی آئی جی بیٹی ہے اس کا ڈیڈ ٹائم جو ہے نا وہ بھی تھوڑا ڈیلے کر کے اگر آف ہوتا ہے تو بھی یہ صورتیال بن سکتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ماری جو مین آئی سی ہے جو کنٹرول کر رہی ہے جو آسیلیشن کروا رہی ہے اس کو آہ اس کے اندر پرابلم ہو سکتے ہیں ادھر بیسیکل ہی ہم چیک کرتے ہیں اس کو آہ آپ چیک کر سکتے ہیں آسلسکوپ کے ساتھ تو آسلسکوپ اگر آپ استعمال کرتے ہیں پھر تو آہ اس طرح کے مسائل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اگر آسلسکوپ آپ نہیں استعمال کرتے ہیں نارمل آہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر اور آہ اینالاگ ملٹی میٹر کے ساتھ آپ آہ چیزوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں پھر آہ آپ کو آہ اس چیز کے لیے جو نا وہ سمپل آہ ایک رف آئیڈیا ہے کہ اس حساب سے آپ آہ جو بھی مشکوک صورتحال بنتی ہے اس میں آپ آہ یہ والا آئی سی چینج کریں اور یا پھر آہ اس کے علاوہ باقی دیکھیں کہ سرکٹ میں کسی قسم کی کوئی شارٹ سرکٹنگ ہے جس کی وجہ سے یہ آہ جی بیٹی کے آہ اوٹ پوٹ کے اوپر جو آہ اوٹ پوٹ ریکٹی فائر لگے ہوتے ہیں ادھر یہ بھی دیکھ لیں آپ اور ٹرس فارمر بھی بعض اوقات شارٹ ہو جاتا ہے ان کیپیسٹروں کے اندر کوئی شارٹ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایسا پروبلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آہ آہ ایہ جی بیٹی جو آہنا وہ ریپیٹیڈی چھارٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے آہ کوشش کرنی ہے کہ آپ آسلسکوپ کا استعمال کریں اگر آسلسکوپ آپ کی رینج میں نہیں ہے پونچ میں نہیں ہے تو اسٹر جو ایگزیکٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیپیسٹر آپ لازمی ریموو کر لیا کریں یہ والے کیپیسٹر اور کیپیسٹر ریموو کرنے کے بعد آپ اس کو سیریز میں لگائیں تاکہ نقصان سے بجا جا سکے تو ابھی اس کو ہم نے لگا دیا جی آجی بیٹی اس کے اندر لگ چکے اور اس کی ہم پاور آن کریں گے اور پاور آن کر کے پھر آپ کو اس کا ہم جو اینا وہ آوٹ پوٹ چیک کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آوٹ پوٹ کی کنڈیشن کیا ہے کیا اس کی آوٹ پوٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی اور کیا صورت حال ہے دیکھیں اس کے پاور آن کر دیئے اور ابھی دیکھیں ریجل ملٹی میٹر جو اینا وہ آپ کے سامنے ہے اور دیکھ لیں کہ یہ میٹر ہم نے لگا دیا ہے اس کے آوٹ پوٹ کے اوپر اور یہ میٹر کے اوپر آپ دیکھیں سیونٹی وولٹ اپیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اپنی نارمل کنڈیشن میں ابھی یہ کام کر رہے ہیں ابھی اس کے بعد ہم اس کے یہ والے کیپیسٹر اس کے اندر لگائیں گے اور کیپیسٹر لگا کے یہ والے کیپیسٹر اس کے اندر سے خراب نکلے ہیں اور دو دفاع اس نے آئی جی بی ٹی شاٹ کی ہیں تو ابھی ڈی سی کیپیسٹر اس میں انسٹال کریں گے اور اس کارڈ کو اپنے جگہ پر جو اپر باڈی کے اندر انسٹال کر کے پھر آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹنگ شیئر کریں گے انیشل جو فالٹ نظر آ رہا ہوتا ہے بسکلی بعض اوقات ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور مسائل بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو انا صرف دو آئی جی بی ٹی ہمیں اس کے اندر خراب نظر آ رہے تھے جو کہ شاٹ تھے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جو انا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ویلڈنگ پلانٹ کے اندر جتنے بھی مسائل تھے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو انا سٹیپ بائی سٹیپ نیکس سٹیپ پہ پھر ہمیں پتا چلتا ہے جی کہ اس کے اندر فلاں پرابلم بھی ہے اور اس سے اگلے سٹیپ پہ بھی پتا چلتا ہے جی کہ اس کے اندر فلاں پرابلم بھی ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھ لیں کہ اس کے جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے آپ کو ہم نے جو ہے نا وہ اس کی صورتحال بتائی ہے کہ اس کے جو آئی سی کے پرابلم آ یہ جو سی ٹی کی آؤٹکوٹ ہے اس کے ریکٹی فیر کے پرابلم اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے جو کیپیسٹر لگے ہوئے چار شریح ساتھ جو ایف کے اس کے پرابلم اور آئی جی بی ٹی کی جو ڈرائیو ہے اس کے پرابلم تھے جو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے یہ ساری اوکے ہو چکی ہیں اور اس کو ابھی ہم جو ہنا وہ پاور آن کرتے ہیں اور اس کی ویلڈنگ تیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں جی اس کی ویلڈنگ کا ریزل جو ہنا وہ کیس طرح کا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ ٹو ٹونٹین پوٹ آ رہی ہے اس کی جان کر دی ہم نے اس کی جو ہنا وہ فینس کا رن کر رہے ہیں اور آگے جو اس کی ایمپیر کا جو میٹر ہے یہ بھی جو انہیں صحیح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں ابھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہے جو دیکھیں اس کا ریزلٹ جو ہے بہت ٹھیک جا رہے جی یہ دائی سو امپیر کی اوپر ابھی یہ سیلیکٹڈ ہے اس کی فول جو ہے وہ ہم نے نہیں کی پورا کرنٹ اس کو ہم نے نہیں دیا گوا جب اس کا کرنٹ ہم خو لیں گے تو پھر اس کی جو نا وہ فول پرفارمس ہمیش پتہ چلے گی دیکھ لیں ابھی یہ چاہ سو امپیر کی اوپر ہے چاہ سو پندرہ ست رہا ہوں یہ دیکھ لیں جی اس پلانٹ کے اندر جو نا وہ بہت سارے مسائل تھے جو کہ الحمدللہ ہم نے ریکاور کھی ہیں اور سکسسولی جو نا وہ اس میں سارے کے سارے مسائل ہم نے اوکے کر دی ہیں تو دیکھیں اس کی جو ورلدنگ ہے یہ کتنی اچھی ہوگی ہے کتنی زبزست ورلدنگ ہوگی ہے جس کی یہ بلکل سلوپرن پہ اپنی ورلدنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو گئے تو اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ دورنگ رپیرنگ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی مسائل آتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں گائیڈ لیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو آن لائن سپورٹ چاہیے تو وہ انشاءاللہ فری افکاسٹ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تو کوئی کس قسم کا پرابلم اگر آتا ہے رپیرنگ کے دوران تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر ڈسپلی ہے تو ہماری خدمات اگر لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہترین سرپسٹ پروائیڈ کی جائیں گی تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ